ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز اگر گروگرام سے یا پھر فریدابا سے جس طرح سے آخرے لگاتار بڑھ رہے ہیں ان کی بات کریں تو دیکھیں یہاں پر لگاتار لوگوں کی آوازہی رہی ہے آوازہی کے چلتے یہاں سے جو کورونا سنکرمن کے آخرے ہیں ان میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور جو چکیتسک ان جو سنکرمنت ویکتی ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں وہ بھی کورونا سے سنکرمنت ہو رہے ہیں اب یہ گمبھیر استھیتی بنتی جارہے چنٹا جنگ استھیتی بنتی جارہی ہے تو آج ہریانا کی آواز میں ہم لگاتار یہی مدد اٹھانے والے ہیں کہ کورونا واریوس پر بھی خطرہ لگاتار منڈ رہا ہے کیونکہ چکیتسک بھی لگاتار کورونا وائرس کی چپیٹ میں آ رہے ہیں جو لگاتار سنکرمنت وقیلاج کر رہے ہیں ان کے اردگید رہے کر ان کی دیکھ بال کر رہے ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں حالکہ پردیش کے ریکاوری ریٹ کی بات کیجئے تو پردیش کا ریکاوری ریٹ سامنے مانا جائے لیکن جس طرح سے لگاتار دلی سے سٹے ہوئے علاقوں سے آکڑے پڑھ رہے ہیں وہ ستھیتی بہت گمبھیر مانی جائے چنٹا جنہ کی ستھیتی مانی جائے تو ہریانا کی آواز میں ہمارا نمبر لگاتار ٹی وی سکرین پر فلیش ہوتا رہے گا تمام درشک جو اس کاریکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح اپنی سمسوں سے بھی ہمیں اوگت کرا سکتے ہیں انلوک ون ہے یہ اور انلوک ون کے ساتھ یہ امید جتائی جا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں لوگ ڈاؤن کے چار چرن ہم پورے کر چکے ہیں اور انلوک ون میں جو بڑھتے آکڑے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کم نظر آئیں گے لیکن انلوک ون کے ساتھ کئی ریائیتی دی گئی کئی سہولت دی گئی لیکن ان سہولتوں سے بھی آکڑے لگاتر بڑھتے ہوئی نظر آ رہے ہیں تو آج ہم مدہ اٹھانے والے ہیں کہ کورونا وارڈیرز پر خطرہ لگاتر منڈا رہا ہے کورونا وارڈیرز بھی سیف نظر رہی آ رہے ہیں کیونکہ کوویڈ اسپتال کی لیب فرید آباد میں بند ہو چکی ہے فرید آباد کے کوویڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ اسی لیب میں تیار ہوتے تھے اور ٹیسٹ کی ریپورٹ اسی لیب میں تیار ہوتے تھے اور لیب کی ساٹھ سے ستر فیصدی سٹاف میں کورونا پوزیٹری ملا ہے جس کے چلتے لیب بند کر دی گئی ہے اب نوہ لیب میں فرید آباد ٹیسٹ کی ریپورٹ کروائی جائے گی اور نوہ سے ریپورٹ آنے میں لگ بگ ایک ہفتے کا وقت لگے گا اور فرید آباد کی لیب کو سینٹائز کروائی جا رہا ہے اور نئے سٹاف کی آنے کے بعد یہ بھی اس لیب کو چالو کیا جائے گا تو دیکھیں کس طرح سے کورونا کا سنکرمن جاری ہے اور خاص طور پر چکتسک بھی کورونا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جو لیب میں کرمچاری کام کر رہے تھے وہ بھی کورونا سے پوزیٹیو ملے ہیں فرید آباد کے کوویڈ اسپتال کی لیب بند ہوئی ہے اور کوویڈ ٹیسٹ کی یہاں پر ریپورٹ تیار کی جاتی تھی لیب کی ساٹھ سے ستر فیصدی سٹاف کورونا سنکرمنت ہوا ہے کورونا ریپورٹ ان کے پوزیٹیو آئی ہے تو دیکھیں کس طرح سے جو لوگ کورونا سنکرمنتوں کے اردگرد رہی ہیں یا پھر ان کے سیمپلز بھی لیے ہیں وہ بھی کس طرح سے کورونا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں ستھیتی اور بھی زیادہ گمپیر ہوتی جا رہی ہے ہریانا کی آواز میں ہمارا نمبر لگاتا ہے ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے جتنے بھی درشتر کے اس وقت ہمارے کارکرم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سے جڑ سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنے ویچار ہم تک سانجھا کر سکتے ہیں تو پربو ہمارے ساتھ کارکر میں جڑ چکے پربو آپ کارکر میں جڑ چکے ہیں کیا رائے آپ دینا چاہیں گے کس سمسس سے اوگت کرانا چاہیں گے پربو ہمارے ساتھ کارکر میں جڑ چاہیں گے پربو ہمارے ساتھ کارکر میں جڑ چاہتا ہوں جی بہت شکریہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کورونا کے جو وائئر ہیں جو کورونا کے جو خلاف جنگ لڑ رہے ہیں چاہے وہ ہیلٹھ دپارٹمنٹ کے کرمچاری ہیں یا آدھر دپارٹمنٹ کے کرمچاری ہیں وہ بھی سنکرمیت ہو رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی گمبیر سوچنے کا ویسے ہے تو یہ دیکھنا چاہیے ہمارا ہیلٹھ دپارٹمنٹ بھی اتنا امپرومنٹ نہیں ہیلٹھ دپارٹمنٹ میں نہ ہی دوکٹروں کی ویوستہ ہے نہ کوئی مشینوں کی ویوستہ ہے نہ کوئی کچھ لیب کی ویوستہ ہے امریکہ جیسے وکشید دیشوں کی جو ہیلٹھ دپارٹمنٹ ہے اتنی جیسے کنٹری کی ہیلٹھ دپارٹمنٹ کا وہ توپ ٹین میں ہوا ہے ان کا ہی دیکھو کیا حال ہوا ہے اور ہمارا ہیلٹھ دپارٹمنٹ ان کے مقابلے تو بہت کافی اس ٹین سے فرق ہے تو سب سے پہلے تو جو ہیلٹھ دپارٹمنٹ کی کرمچاری ہیں ان کے لیے پی تی ای جو یہ پروٹیکٹیو جو کٹ ہے وہ ایک تو صحیح اوریجنل کٹ ہے اور ان کا جو کیشے بچا جائے ان کو ایک ٹریننگ دی جائے اب وہ لیب میں ایک کرمچاری ہیں ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ علاج کر رہے ہیں اور وہ ہی تنکرمیت ہو رہے ہیں اور وہ ہی دیمار ہو جائیں گے اور تو پھر عام جنتہ کا کیا حال ہوگا یہ بھی شوچنا چاہیے اور سرکار کو ایک دم پبلک کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کورونا کی جو ہے یہ بیماری کا علاج کا جو ترکہ ہے دعائی ہے وہ ابھی تک فائنڈ آؤٹ نہیں ہوا ہے ورگانک لگے ہوئے ہیں صرف شیفتی ہی بچا ہو ہے اور شیفتی کوئی ہے ہی نہیں یہ صرف رام بروشے چل رہا بھگوان بروشے یہ رشی مونیوں کی سمتان ہے یہ بھارت دیس انہیں کے آسیروات سے بچا ہو رہا ہے نہیں یہاں بچا ہو کرنے کا تو کوئی طریقہ نہیں صرف موڈی جی کے ہی آسیروات سے بچا ہو رہا ہے شیم صاحب کے آسیروات سے ہو رہا ہے تو میری جنسہ سے بھی بھی نمر پراتنا ہے یادہ ویرٹ سے اپنا ویشتیز بھاگ دور نہ کریں جو جروری کام ہو تو ہی گھر سے باہر نکلیں یا اوپیشیل کوئی ورک ہے اوپیشیل کوئی اس ٹائب کا ہے یا تو اپنے گھر پہ ہی اس کو چلانے کا کوشش کریں سرکار سے بھی میرا نمر نویدن ہے جب تک یہ مہینہ دو مہینہ تین مہینے میں کنٹرول نہیں ہو جاتا تب تک اچھ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی ارث ویبستہ میں فرق نہیں پڑے گا اگر جنسہ ہی چلی جائی تو ارث ویبستہ کیا گئے گی پل تو یہ دیکھیں ارث ویبستہ تو تب کام آئے گی جب جنسہ سیف رہے گی تو اگر سو سال کی عمر ہے کسی انسان کی اور وہ نینانمہ سال تک نے ورک کیا ہے ایک سال ورک نہیں بھی کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ ہی ارث ویبستہ پر فرق پڑے گا اگر وہ دنیا سے ہی چلا گیا تو دور فرق پڑ جائے گا تو میرے سرکار سے موڈی جی سے وی نمر پر آتنا ہو سی ایم صاحب سے وی نمر پر آتنا ہے کہ ایک دم کرونا کے لیے کھلی چھوٹ نہ دیں زیادہ سے زیادہ کنٹرول کروائیں جو ضروری چیز ہیں ان کو ہی نکلنے کا اوپیسیل ہے اور کسی ٹائپ کا ہے ضروری شامان ہے کس ٹائپ سے ان کو نیم کے انصار بہار جانا چاہیے یہ سخت سخت اولڈر کر دینا چاہیے اور میرا سی ایم صاحب سے وی نمر پر آتنا ہے ہیلپ پر ڈیپارٹمنٹ کے جتنے بھی کرم چاہیے پہلے تو ہماری سمیتی کی طرف سے ان کو سپیسلی بدائی کیونکہ وہ اپنی جندگی کی اتھیلی کے اوپر اپنی جان کو کھیل کر کے یہ دکھو جنتہ کا ہلاد کر رہے ہیں آواز آرہی ہے جی جی بالکل آپ کو سن رہے ہیں پرپو تو میں سب سے پہلے تو ہیلٹ ڈیپارٹمنٹ کے کرم چاہیے کو نفت مستق ہو کر کے بدائی دینا چاہوں گا اپنی سمیتی کی طرف سے اتنی اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کر کے کفن شر پر باندھ کر شینکوں کی طرح لڑائی لڑ رہے ہیں تو وہ قابل تاریخ ہے بہت بہت ہاردک بدہائی ہے اور سرکار سے میری وی نمر پر اپنا ہیلٹ منشٹر سے ترنٹ ان کو سپیسلی پی پی ای کی اس طائب کی دی جائے تاکہ یہ اپنے جو اس کے کرونا کے جو کٹانوں ہیں ان سے وہ دور بھی رہ سکیں اور جنتہ کی یہ سیوہ بھی کر سکیں جو پرابیٹ ہسپیٹلوں کے ڈاکٹروں سے بھی میری وی نمر پر اپنا ہے اس ٹائم آپ سرکار کا اور جنتہ کا ایک سہیوک کریں اونلی پیسہ کمانے کے چکر میں یہ کلینک مت کھولیے ہسپیٹل مت کھولیے کچھ سیوہ بھی کیجئے اور اس ٹائم آپ میرا وی نمر پر اپنا ہے پرابیٹ ہسپیٹلوں سے جتنی آپ سے نیسولک سیوہ کی جائے وہ نیسولک سیوہ کیجئے تاکہ جنتہ کو کچھ ایک سکون پہنچ سکے پیسہ کمانے کا ٹائم بہت ہوتا ہے آپ کمانے کا ٹائم بہت ہوتا ہے کمانا اچھی بات ہے لیکن اس ٹائم پیسہ کمانا نہیں سہیوک کرنا موڈی جی کا سیم شہاب کا اور جنتہ کا کمرکن اس چیز میں جنتہ کا سہیوک ضروری ہے جب تک جنتہ سہیوک نکرے گی اس میں سرکار اور پرشاہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تو میرا جنتہ سے بھی پراتنا ہے کہ اس میں سرکار اور پرشاہ سن کا پولیس پرشاہ سن خوشے بھی میرا بھی نمبر پراتنا ہے جی بہت شکریہ پروک کارکر میں جڑنے کے لیے اچھے ویچارہ آپ کے اوٹ سے سانچہ کیے گئے اور لگاتار ہمارا نمبر ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے تمام درشک جو اس وقت اس کارکر کو دیکھ رہے وہ ہمارے سے جڑ سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں اپنی سمسل سے ہمیں اوگت کرا سکتے ہیں تو دیکھیں لگاتار ہم یہی جاننے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے ادگید کرونا واریئرز کے کیا ستھی دیکھ رہے ہیں واریئرز کیا سرکشہ میں کام کر رہے ہیں وہاں پر کس طریقے کی بہوستہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں فرید آباد کی یہ خبر ہے کوویڈ اسپتال کی لیب یہاں بند ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ اس لیب میں فرید آباد کی کوویڈ ٹیسٹ کی ریپورٹ تیار ہوتی تھی اور اس لیب کے سار سے ستر فیصدی کرمچاریوں میں کورونا کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے کورونا سنکرمت ملے ہیں وہ جس کے بعد یہ لیب بند کی گئی ہے اور اب نوہ لیب سے فرید آباد ٹیسٹ کی ریپورٹ آئے گی حالانکہ وقت ایک ہفتے کا لگے گا فرید آباد کی لیب کو سینیٹائز کرنے اور نیرے سٹاف کے آنے کے بعد ہی لیب چالو ہوگی تو دیکھئے کس طرح سے اب کورونا کا کہہر چکیٹسکو پر بھی برپ رہا ہے وہ چکیٹسک جو لگاتار کورونا سنکرمتوں کے اردگید رہے کر ان کو سوست کرنے کا کارکہ دے وہ بھی کورونا کی چپیٹ میں لگاتار آ رہے ہیں کورونا کا کہہر چکیٹسکو پر بھی برپ رہا ہے اب کورونا ووریئرز پر بھی خطرہ ہے ان کی سرکشہ کس طریقے سے ہو کس طریقے سے سرکشہ کے جو اپکرن ہیں ان کو بڑھایا جائے اور کس طرح سے کورونا کی چپیٹ سے بچا جائے اور کورونا کی چپیٹ سے ووریئرز کس طرح سے اپنا بچاؤ کر سکے اسے کے ساتھ جو تمام آنکڑے بڑھ رہے ہیں ان آنکڑوں پر بھی کس طرح سے روک لگائی جا سکے کیونکہ دیکھیں جب آنکڑے بڑھ رہے ہیں تو اسی بیچ جو چکیٹسک ہیں ان کی چنتہ اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے لگاتر آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں اس طرح سے سوازدہ ببستاؤں میں اضافہ نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اسی بیچ پی پی ایکٹس کی بات کریں یا پھر چکیٹ سکوک یا بشک اپکرنوں کی بات کریں تو وہ بھی ان کو پرابت نہیں ہو پا رہے ہیں تو ان میں کورونا کے سنکرمن کا خطرہ اور بھی زیادہ بنا ہوا ہے تو لگاتر ہمارا نمبر ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہا ہے جتنے بھی درشک کے سکارکروں کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سے جھوڑ سکتے ہیں اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں وچار سانچہ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے کشتر میں چکیٹسکو کی کیا ستھیتی دیکھ رہے ہیں کتنی سرکشیت ہے کورونا واریئرز تو ہمارا نمبر ٹی وی سکرین پر لگاتر فلیش ہو رہا ہے اور کوویڈ لیب کا بھی اگر ہم ادھارن دیں تو دیکھیں کوویڈ لیب میں بھی لگاتر جو کرمچاری کام کر رہے وہ بھی کورونا سے سنکربت مل رہے ہیں تو کورونا واریئرز کا کہر کورونا وائرس کا کہر لگاتر جاری ہو اور اس کہر سے کورونا واریئرز بھی کہیں نہ کہیں خطرے میں نظر آ رہے ہیں وقت ہو گیا چھوٹے سبرے کا فوراں حاضر ہوتے ہیں دیکھیں بعد پھر آپ سب ہی کا ہریڈا کی آواز میں سواگت ہے لگاتر ہم جنتہ سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اردگید اپنے کشیتر میں چکت سکو کہ کس طرح کی ستیتی دیکھ رہے ہیں کس طرح کی اپکرن دیکھ رہے ہیں اور کیا اپکرنوں میں کمی وہاں پر دیکھی جا رہی ہے اور سواستہ ویبستہوں کا بھی اگر ذکر کرے تو سواستہ ویبستہیں کس طرح سے نظر آ رہی ہیں آپ کے اردگیرد کورونا واریئرز کی کیا ستیتی ہے یہ جانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں ایشور سنگھ کاریکر میں ہمارے سے جڑ چکے ہیں ایشور سنگھ آپ کاریکر میں جڑ چکے ہیں کیا رائے آپ دینا چاہے گے کس طرح سے افغط کرائیں گے جی ایشور سنگھ میڈم ریواری سے ہوں جی اور میں ریواری کے بارے میں کچھ کہنا کرتا ہوں جی بتائیے ایشور جی جب سے یہ لوگڈاؤن لگ ہوا تھا سارٹن کے چواریس دن میں کوئی بھی جو ہے نا ریواری میں کوئی بھی کرونا کیسیز نہیں تھا اور اس کے بعد میں پولیس پرسا بلکل جو ہے نا بہت بڑیا کام کر رہا تھا اور جب سے یہ ان لوگ ون سرو آیا اور اب یہ دوسرا ان لوگ ٹو سرو ہو گیا آرزون کے بعد سب سے پولیس بلکل ہی کہیں گے چوک پر نظارت جو ہے نا کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا سجاو یہ ہے کہ پولیس پرسا اور آنے جانے والے سے پوچھتا تو کافی حد تک جو ہے نا بیڑ باد کام ہو سکتی ہے لوگ بلکل لاپرواہ ہو گئے ہیں جی تو میرا صرف ایک ہی سجاوہتا دوسری یہ ہے کہ میں روڈویز جو یہ چل رہی ہیں جن میں کوئی سواری بھی نہیں ہے اور آنایا یہ چلا رکھی ہیں تو ان میں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی بھی کوئی آسکتا نہیں ہے لوگ اپنے پرسنل ہٹل سے ٹیولز کریں اس میں بھی بہت زیادہ جویں ایشور سنگھ بہت شکریہ کارکر میں جڑنے کے لیے اچھا سجھاؤ آپ کی رو سے دیا گیا واقعی یہ جنتہ بھی لازمی ہے کیونکہ دیکھیں جس طرح سے اب لوگ باغ آوازہی کر رہے ہیں یہ کورونا کے خطرے کو اور بھی زیادہ بڑھاتے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں کیونکہ یہ آکڑے پر لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جن اکشتروں سے آکڑے بڑھ رہے ہیں وہاں آوازہی لگاتار جاری ہے اور خاص طور پر جو لوگ کورونا سے سنکرمت ملے ہیں ان کی ٹریبل ہسٹری رہی ہے مدن فتح آباز سے ہمارے ساتھ کارکر میں جڑ چکے ہیں مدن آپ کارکر میں جڑ چکے ہیں کیا رائے آپ دینا چاہیں گے کس سمسہ سے افغاد کرائیں گے اور یہ جو سستہ سستہ ہم نے بنا لیا ہر بات میں پیسے کی بچت یہ سستہ نہیں بنانا چاہی ہے کیونکہ جو چیز ہستی ہوتی ہے وہ ٹکاؤ نہیں ہوتی مہنگا بنانا چاہی ہے تاکہ کسی کی جان جو کھم نہ ہو اور جیسے اب ہم نے ہاتھ دھو لیے ہاتھ دھونے سے مالو دو انچ اوپر وہ کرونا ہے تو ہاتھ دھونے کے بعد بھی وہ اپنے اندر آ سکتا ہے اگر اپنے دسٹوین میں کھول دیا اس کے ڈککن پر کرونا مجود ہے تو اس کے ہینڈل پر تو وہ بھی اپنے اندر آ سکتا ہے کہتے ہیں دسٹوین میں ڈال دو تو یہ ہر جگہ مجود ہے جو جہاں بھی یہ سلطرمی سے لوگ ہیں اس کے آس پاس یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کو بچا رکھنا چاہیے یہ بہت کر جنواری ہونے والی ہے اگر اس کی ایکشن نہ ملی یہ کھولنا نہیں چاہیے تھا میرے ہی خواب سے تو باکن میری ہی ایک دا تنہی آواز جی جی بہت بہت شکریہ کرکر میں جڑنے کے لیے مدن اور اچھا سوچھاو آپ کیوں سے دیا گیا لگاتار ہم جنتہ سے جانے کی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کورونا واریئرز پر جو خطرہ منڈ رہا ہے وہ آپ کے اکشتر میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے اکشتر میں چکتسکوں کی کیا ستھیتی ہے اور چکتسک بھی کورونا کی چپیٹ میں لگاتار آ رہے ہیں ستھیتی تو گمپیر ہے ہی اسے کے ساتھ جب چکتسک بھی کورونا کی چپیٹ میں آتے رہتے ہیں تو ان سے ستھیتی اور بھی زیادہ گمپیر ہوتی جاتی ہے ایم پی شرما ہمارے ساتھ کارکر میں جڑ چکے ہیں ایم پی اب کارکر میں جڑ چکے ہیں کیا رائے آپ دینا چاہیں گے کس طرح سے اوگت کرائیں گے ایم پی جی نمازکار دیکھو دنیا کے اندر یہ جو چل رہا ہے یہ تو بہت بھی خطرناک چل رہا ہے لیکن ہمارے سرکشہ کرمی بھی ہے ڈوکٹر بھی ہے نرسے بھی ہے سٹاب بھی ہیں بہت دیت بھی ہو چکی ہے اور اس میں کورونا پروزیوٹیو میں بھی ہیں لیکن یہ ایم ایم پی کی سنکھیا کم کیوں ہے یہ بھی ایک ہے باقی یہ کہ سرکاری لیبوں پہ سرکاری اور سپیٹل میں کوئی سویدہ ہوتی تھی نہ ویسوات کرتے تھے کوئی گریب آدمی جاتے تھے جن کے پاس دو سو چیہ سو روپے نہیں ہے تو وہ سارا دن راب کرتے تھے باقی آپ کو بھی پتا ہے ہمیں پتا ہے سرکاری اس پر ہمیں آواز اگتی رہی ہے آپ دکھاتے رہتے ہو تو آج ایسے سنکٹ میں بھی کیسے ویسوات کیا جائے کہ جو روپورٹیں ہیں وہ آ رہی ہیں صحیح آ رہی ہیں تو آج دیش کے وہ حالت ہو چکی ہے کہ پہلے کچھ تو مطلب سچائی ہوتی تھی میڈیا پہ بھی مانتے تھے میڈیا پہ جو چیز دکھائی جاتی وہ سچ ہے تو آج وہ بھی نہیں دکھائی دے رہی کیونکہ ایڈ میں مطلب جو کچھ دکھا دیتے ہیں پردان منطری گرہ منطری کانون منطری کی باتوں کوئی وشوات کرتا تھا لیکن آج یہ ہے کہ ان کی باتوں پہ کوئی وشوات نہیں جائے ویپکس میں ہیں راہول اگر کچھ بات کہتا ہے تو اس کے مطلب یہ بی جے پی مطلب کیا راج چل رہا تھا اتنے سالوں سے تو ان کی کوئی بھی بات سچ نہیں ہے میں پردان منطری سے پوچھنا ہوں آج لوگ ڈاؤن میں جب تین لاکھے کنیب جا رہے ہیں کوئی رکھا ہے اور اس ٹیم کیوں کیا تھا یہ سب سائن باہ کو ہٹانے کے لیے کیا تھا باقی جنتہ سے کوئی لینے دینا نہیں ہے تو انہوں نے اب جنتہ کے لیے لوگ ڈاؤن لگانا چاہیے جنتہ کے لیے کھالی کھار پتاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھولنا چاہیے جی چلیے بہت شکریہ ہمپی کارکر میں جڑنے کے لیے تو دیکھیں کورونا کا سنکرمن لگاتار جاری ہے پردیش کے بڑے شہروں میں بھی کورونا کا سنکرمن جاری ہے پردیش کے بڑے شہروں سے لے کر کورونا کا سنکرمن چھوٹے شہروں میں اور چھوٹے شہروں سے اب کورونا کا سنکرمن گرامی نقشتروں میں بھی پرویش کر چکا ہے اسی بیچ کورونا بوریس یعنی ہمارے چکتزگ بھی کورونا سے سنکرمت ہو رہے ستھیتی اور بھی زیادہ گمپیر ہو رہی ہے اور ہریانا کی آواز میں فیلحال کے لیے اتنا ہی بنے رہی ہے ہریانا نیوز کے ساتھ نمسکار